سورة العراف کی آیت نمبر چورانوے نائنٹی فور سورة العراف کا باروان رکم اور نوے پارے کا دوسرا رکم وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَبِيٍ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالدَّرَّائِ اور نہ بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی مگر یہ کہ اس کے لوگوں کو سختی اور تکلیف میں پکڑا یعنی جب کبھی کسی بستی میں ہم نے نبی کو بھیجا اور بستی والوں نے اس نبی کو جھٹلا دیا تو وہاں کے لوگوں کو سختی اور تکلیف میں پکڑا گیا فقر و فاقے میں تندستی میں بیماری میں گرفتار کیا گیا لَعَلَّهُمْ يَدْدَرَّعُونَ کہ وہ کسی طرح زاری کریں تکبر چھوڑ دیں توبہ کریں اللہ کے حکم کے فرماوردار بن جائیں سعیت کریمت سے معلوم ہوا کہ جب کوئی نبی علیہ السلام کسی قوم میں نصیت کے لئے تشریف لے جاتے ہیں اور قوم ان کی نصیت پر عمل نہیں کرتی تو ابتدائی طور پر لوگوں پر سختیاں اور تکلیفیں آتی ہیں اور یہ سختیاں اور تکلیفیں اس لئے ہوتی ہیں کہ انہیں جنجوڑا جائے اور وہ توبہ کریں اور اپنی غلطیوں کا احساس کریں ثم بدلنا مکان السیئت الحسنہ حتی عفو پھر ہم نے تکلیف کی جگہ برائی کی جگہ بھلائی بدل دی یہاں تک کہ وہ بہت ہو گئے یعنی سختی اور تکلیف کے بعد راحت، آرام، آسائش پہنچا دی گئیں بدنی اور مالی نعمتیں مل گئیں تو یہ چیزیں ایسی تھیں کہ بندہ اطاعت کرے اور شکر گزاری کرے کیونکہ تکلیف کے بعد راحت کا احساس زیادہ ہوتا ہے تو سختی اور تکلیف کے بعد راحت، آرام، آسائش، بدنی اور مالی نعمتیں ملنا یہ اطاعت کی طرف اور اللہ کی شکر گزاری کی طرف انسان کو لے جاتی ہیں وہ بہت ہو گئے یعنی ان کی تعداد بھی زیادہ ہوئی مال بھی ان کے بہت بڑھ گئے وَقَالُوا اور بولے قَدْ مَسَّ آبَا أَنَدَّرَّاؤُ وَسَّرَّاؤُوا بے شک ہمارے باپ دادا کو رنج اور راحت پہنچے تھے تکلیف و آرام ہمارے باپ دادا کو بھی پہنچے تھے انہیں زمانے کا قائدہ یہی ہے کہ کبھی تکلیف ہوتی ہے کبھی راحت ہوتی ہے ہمارے باپ داداؤں پر بھی ایسے حالات گزر چکے ہیں اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ جو پچھلا زمانہ سختیوں میں گزرا ہے یہ اللہ کی طرف سے کوئی سزا نہیں ہے لہذا اب ہمیں اپنا دین نہیں چھوڑنا چاہیے یعنی نہ ان لوگوں نے شدت تکلیف مصیبت سے کچھ نصیت حاصل کی اور نہ ہی راحت آرام سے ان میں کوئی شکر کا اور اطاعت کا جذبہ پیدا ہوا وہ غفلت ہی میں رہے فَأَخَدْنَاهُمْ بَغْتَتَنْ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ تو ہم نے انہیں اچانک ان کی غفلت میں پکڑ لیا جبکہ انہیں عذاب کا خیال بھی نہ تھا ان واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور بندوں کو گناہ اور سرکشی چھوڑ کر اپنے مالک اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے پترم پیارے بھائیوں یہ تو کافروں کا حال ہے مسلمانوں پر جو تکلیفیں پریشانیاں مسئیبتیں آفتیں آتی ہیں کبھی وہ پریشانیاں مسئیبتیں آفتیں بلائیں درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہیں کہ بندہ صبر کریں اور صبر کرنے پر اس کے درجات بلند ہوں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے جنت میں اسے بہت عالی مقام مل جاتا ہے اور کبھی یہ پریشانیاں گناہوں کو مٹانے کیلئے آتی ہیں جب بندہ اس پر صبر کرتا ہے تو ان پریشانیوں کی وجہ سے گناہ مٹ جاتے ہیں لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی انسان کو پریشانی پہنچے تو اسے بیدار ہو جانا چاہیے اپنا محاصبہ کرنا چاہیے اور اگر وہ کسی گناہ میں مقتلع ہے تو فوراں توبہ کرے کہ پریشانیاں مصیبتیں گناہوں کی نحوست بھی ہو سکتی ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گناہوں کی نحوستیں پریشانیوں مصیبتوں میں ظاہر ہوتی ہیں اور جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دے تو اس پر انسان کو زیادہ شکر کا احساس ہونا چاہیے جو رب نعمت دے سکتا ہے وہ نعمت لے بھی سکتا ہے مسلمانوں کا معمول عام طور پر یہ ہے کہ جب وہ پریشان ہوتے ہیں تو توبہ استغفار کرتے ہیں اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں اور نیکی کی طرف مائل ہوتے ہیں لیکن جب مال و دولت کی فراوانی ہو بچے جوان ہو جائیں اور ان کی شادی کا موقع ہو خوشی کا موقع ہو تو اس موقع پر لوگ بہت گناہ کرتے ہیں حالانکہ اس موقع پر تو زیادہ شکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو عقل سلیم اتا فرمائے